ایشا کپ کے لیے بھات کی سترسدہ سیٹیم کا اعلان اکائیس اگرس کو مکھے چین کرتا جیت اگرکر نے دلی مائیو جیتے پریس وارتہ کے دوران کر دیا ٹیم میں لمبے سمیہ کے بعد سریس آئیر اور کیل راہل کی واپسی دیکھنے کو ملی ہے جن کو سامل کیے جانے کے فیصلے کا انتجار سبھی فیلس کافی بھی سبری کے ساتھ کر رہے تھے حالانکہ پاکستان کے خلاف ایشا کپ کے اپنے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کو ایک نئی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹیم انڈیا کے مکھے چین کرتا جیت اگرکر نے جب ایشا کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کیا تو انہوں نے کیل راہل کی فٹنس کو لے کر بھی ایک بڑا اپ ڈیڑ دیا اگرکر نے بتائے کہ راہل کو حالی میں ایک چھوٹی سی چوٹ اور لگ گئی ہے جو ان کی پرانی چوٹ سے بلکل الگ ہے ایسے من کا پہلے یا دوسرے مقابلے میں کھلنا مسکل ہے کہ ایل راہل کا پویطرے سے فٹ نہ ہونا بھارتی ٹیم کے لیے ایک بڑی چندہ بن سکتی ہے دراصل ایشا کپ کے جریے ٹیم انڈیا اگامی ونڈے ورل کپ کے لیے اپنی تیاریوں کو پکتا کرنا چاہے گی ایسے میں نمبر چار کی پوزیشن پر راہل کا کھل نہ لگ بھگتا ہے مانا جا رہا تھا حالانکہ اب ایک بار پھر سے ٹیم کے بلے باجی گرم میں بھی بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے اجید اگر کرنے کی ایل راہل کی فٹنس کو لے کر جانکاری دینے کے ساتھ سرے ایسے ایر کے بارے میں بھی بتائے کہ انہیں پویطرے سے فٹ گوشت کر دیا گیا ہے وہیں بھارت دو ستمبر سے پاکستان کے خلاف ہونے والے پہلے مقابلے میں ایشان کی چند کا بطور وکٹ کیپر بلے باج کھلنا لگ بھگ تیم مانا جا رہا ہے ایشان کا ویسٹن ڈیش کے خلاف ونڈے سیریز کے تینوں مقابلوں میں شاندہ پدشن دیکھنے کو ملا تھا ویسے آپ کیا لگتا ہے کیا کیا راہل ایشا کب سے پہلے پویطرے سے فٹ ہو پائیں گے یا نہیں مجھے کمنٹ سٹیکشن میں اپنی رہا بتانا بلکل مت بھولنا